ناظرین پروگرام میں خوش آمدید جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے واشنگٹن پوست کی آج کی اس کی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے چاروں کی کوئیڈز کو کہتے ہیں چار ملکوں کا جو گروپ ہے انہوں نے بنایا ہے اور آپ اندازہ کرے ہمارے ہاں پھر کہتے ہیں مسئلہ عجیب و غریب بنتا ہے ہمارے ہاں ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ ہم نے نئی چیزیں کرنی ہوتی یہ جو شیف شنکر مینن ہے یہ جہاں ہم انڈین امبیسٹر ہوتا تھا ہائی کمیشنر تھا ہائی کمیشنر تھا اس ہی نے رینج کیا تھا کٹاسکا بری فمای ملاقات یہاں بھی ہوتی رہتی اب یہ پڑا ہو چکا ہوگا ہے اس کو انہوں نے کوئیڈ کے اندر اس میں رکھا ہے میں کل حیران ہوا پڑھ کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتاب پچھلے دنوں آئی ہے مارکیٹ کے اندر وکرم سوت کی اس کی کتاب ہے The Ultimate Goal یہ راہ کا چیف ہے آپ کو بتا ہے یہ راہ کا چیف کہاں سے آیا ہے یہ انڈیا کی پوستل سروس سے تعلق رکھتا تھا اچھا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جس بندے سے متاثر ہوا تھا رامن جو تھا جو راہ کا جو بانی تھا وہ آپ کو بتا ہے کون تھا وہ انڈین ایڈمسٹریٹیو سروس کا دی ایم جی کا تھا اچھا جس نے راہ بنائی تھی اور جس بندے سے اس نے چارج لیا تھا جس بندے نے سوبران کا بتا نہیں کیا اس کا راہ کا چیف کا وہ پولیس سروس سے تھا اور اس کی جو کتاب ہے Ultimate Goal اتنی بڑی کتاب ہے جس کی حساب ہی نہیں مسطح سارج یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی میں اس لئے تکلیف میں جیسے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر وجہ گوکھلے اور جہے بینک مینن گئے اور انہوں نے بقیدہ اس کے پر تفسرے کیا ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے کویٹ کا ممبر تو بن گیا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہم نے صرف چار چیزوں کے اوپر رسٹکشن واہ کی ہے کہ بھائی جان ہمیں لڑاؤ چڑاؤ مت ٹھیک ہے ہم کریں گے کیا لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں آپ تیاری کسی اور طرح کی کرو اور اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ چائنہ انڈیا has now to at least recognize that there is something to the چائنہ threat کہتا ہے انسان تلچے بنو اپنے آپ کو اس قدر پر یہ ہوتے ہیں جو trained ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اتنے سارے ہمارے آئی ایس آئی کے چیف گوز رہے ہیں ہمارے intelligence کے چیف گوز رہے ہیں کسی بندے نے ultimate goal level کی کوئی کتاب نہیں لکھی اور وہ کہتا ہے کہا ہے ایک لکھی تھی وہ متنازہ ہوئی نہیں وہ تو دونہ وہ کتاب نہیں ہے اس نے بتا ہے کہا کہا ہے اس نے کہا قوم نظریہ کے انہیں آگے بڑھتی ہیں حمید گل کی طرح کی گفتوگی اس نے اس نے کہا نظریہ یہ ہے کہ second world war ہوتی ہے اور ہم کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 12 crore لوگ ہیں ریٹلر نے مارے تھے کوئی چرچل کو بھرا کہتا ہے اب اس سقط ہوا یہ ہے صرف یہاں بات نہیں رکھیں آج کی جو خبر ہے سب سے بڑی ہو جی ہے کہ میان مار میں انہوں نے تین چینیس فیکٹریز کو آگ لگا دیا مظاہرین نے جس کے اوپر فائرنگ ہویا اور 49 مظاہرین مارے گئے ہیں اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ریپورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ مظاہرین نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی ہے کون تھے یہ موٹسیکل سوار کچھ آئے ہیں اور انہوں نے بقیدہ در پلین اور امریکنز نے ان کو خاص طور پر ٹرین کیا ہوا تا اس طرح آپ دیکھیں کہ چائنہ اس وقت اپنی پوری کی پوری جو مکھی لڑائے کے عمران خان نہیں جانا چاہتے تھے ان کو اٹھا کے وہاں پہ جا جا سر لنکا کے جاؤ اور سر لنکا کے جاؤں سر خبریں دنیا انٹرنیشل دنیا میں گومی ہوئی ہیں دنیا میں بات ہوتی ہے آگر دنیا میں تو پوری دنیا میں اخباریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ عفیز چیک کیوں گیا ہے دنیا تو بات کرتی ہے دنیا تو یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کا سیس بھائی یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان یہ بائیڈن اپروچ پاکستان مست بی انڈر پریشن from انڈیا the new US administration as well as China there are indications that the Biden administration will adopt a nonst approach with China in its own economic and strategic انتر وہ کہتا ہے وہ چائنا کو بھی کچھ کرے گی پاکستان کو بھی کرے گی تاکہ کشمیر کا وصل اور ایک بات بتاؤ حکمت جار صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھوڑی سی میری ملاقات ہوئی ویسے انہوں نے بات کیوں نہیں کی اتنا جنرلی اور بڑے خموچی سے آئے اور خموچی سے چلے گئے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ نہیں بات ہے تو انہوں نے ویسے گفتگوز بڑی چھیکی ہے انہوں نے جنرل قسم کی گفتگوز لیکن نہیں انہوں نے تازہ بات کی امریکن میں نے کہا ایک انڈین ایک بائیڈن نے ایک لائن دی ہے اس لائن کو کوئی نہیں پڑا یہ امریکن لائن ہے کہ اگر ہم کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر افغانستان سے نکل گئے تو دنیا کے سارے جہادی کشمیر میں جمع ہو جائیں گے یہ کس کو تھرٹ ہے انڈیا کو کہ پتر اگر تو چینہ کے خلاف نہ لڑا تو چھوڑ کے کس نے آنا جا دیوں گا وہاں میں نے چھوڑ کے آنا پچانا کس نے ہے میریج بچانا ہے اصلاہ کس نے دینا ہے میریج دینا ہے ٹھیک وہ کہتے ہیں اس لیے سید فائر ہوا ہے آپ کا سیکنڈ کے کان پکڑ کے سید فائر کر آیا گیا ہے اور جو دو لوگ پاکستان کے سب پوری دنیا میں اخباریں اٹھا لیں کہ پاکستان سے کون گیا تھا بریک چنل پہ اور وہاں سے کون گیا تھا سب کو پتا ہے براہ میں کہیں گے جی تم نام لیتے ہو ٹھیک ہے اصل مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سب کھجڑی پاکی ہوئی ہے اگر میان مار میں نوے فیصد ووٹ لینے والی آنسان سوچی غائب ہو سکتی ہے اور وہاں پر چائنہ آ سکتا ہے اور چائنہ صرف کر سکتا ہے اگر سری لنکا کی اعلان کیا ہوا بات کہ ہم اس کو جپان کو دے رہے ہیں اگر وہ حبن توتا بلی سورتہال ہوتی ہے عمران خان صاحب جا کے وہاں بلٹ اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا پاکستان تو سب سے امپورٹنٹ چین پاکستان میں یوں اس وقت جو ہو رہا ہے میں اس بار ڈر رہا ہوں یہ جو بیلس یوں کبھی یوں اور یوں ہو رہا ہے یہ کسی بھی وقت کسی کو پتا تھا کہ کل آنسان سوچی نے حلف اٹھانا ہے اور صورتحال صورتحال کیا ہے کہ فوج پورا حصہ دار ہے چار وزیر فوج کے آنے ہیں چار وزیر فوج کے آنے ہیں پچیس وزیر ممبر ان کے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آج بڑی افسوسنا خبر ہے کہ ہمارے دوست اور پروفیسر ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب جامع کراچی کے آخری یونین کے جو صدر بھی رہے جس کا آخری یونین بندی لگی اور بڑے زبردست بندے ٹی وی پر مقرر بہت خوبصورت بڑے زبردست مقرر ان کا انتقال ہوا کرونا سے اور ایک اور اہم شخصیت پروفیسر مطین رضیمان مرتضی صاحب کے ابھی خبر آئی ہے اتنی خوبصورت نصر لکھتے تھے وہ شخص اتنی خوبصورت اور سب سے بڑے پاتھ سے آئے کہ جو چند چہرے تھے نا آس کمیونکیشن کے ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارے ہم بہت چند چہرے ہوتے تھے خودشید عالم شہید ایسے لوگ اور اس کے بعد وہ کیا نام تھا جو میمشین اور اس طرح کے بیردی حسن صاحب بھی ہوتے تھے وارث میر ہوتے تھے جیسے ہمارے ہم اس کے اچھے رہے تھے نا ویسے ان میں سے نا ایک پچیرہ ان کا وہ بھی تھا مطین رحمان مرتضی اور بہت چی خوبصورت کولم بڑا اچھا ہوتا تھا آپ میں دیکھا ہوگا ایک زمانہ جنگ میں بھی لکھا کرتے تھے آخر وہ تکبیر کے بڑے عرصہ اور تکبیر کی صافت تو بڑی قبال صافت اس کی صافت بڑے اللہ تعالیٰ مخفرت کریں اللہ تعالیٰ یہ لوگ ہیں وہ بادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں لیکن یہ جو ایسی خبریں روز ہی آ رہی ہیں قریبی لوگ اور جاننے والے کرونا کی جو تیسری لہر ہے اتنی شدید ہے لیکن ہمارے روئیے اتنے ہی ہم بے پرواہ چیزوں سے کرونا پہ دوبارہ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس نے بہت سارے لوگوں کے افیٹ کیا ہے پھر دوبارہ سے یاروں دوستوں کی محبت کرنے والوں کی خبریں آ رہے ہیں اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں